ہلو دوستو ویلکم ٹو سیویل انجینئر ایپ بی ایچ دوستو آج کی ویڈیو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ویڈیو کا ہے میں نے بہت سارے سیویل انجینئر ایسے دیکھے ہیں جن نے ڈگری تو کی ہے پر ان کو یہ نہیں ابھی تک سمجھ آیا کہ ان کو کس فیلڈ میں جانا ہے ان کے لیے کیا بیٹر ہے اور وہ کیا چوز کرنا چاہتے ہیں سیویل انجینئرنگ کے اندر اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کنفیوجن ہے جس میں میرے پاس بھی کچھ میسیجز آئے ہیں میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے تو اسی لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ایک آئیڈیا دے دوں کہ کون کون سی فیلڈ ہمارے پاس ہے سیویل میں اور کس حساب سے اپروچ کر سکتے ہم اور کون سی فیلڈ بیٹر ہے اور کون سی فیلڈ میں آپ کیسے جا سکتے ہیں تو دوستو سیویل انجینئرنگ ایک وارسٹ برانچ آف انجینئرنگ ہے اس میں بہت ساری برانچز آگے آتی ہے اور اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں سیویل انجینئرز کے جن پہ وہ کام کر سکتے ہیں گورمنٹ انڈسٹری کو میں نے الگ کر دیا ہے گورمنٹ انڈسٹری کے بغیر پرائیویٹ سیکٹر کی بات میں کر رہا ہوں جس میں ایک سیویل انجینئر اپنا بزنس بھی چالو کر سکتا ہے بہت ہی کم پیسوں سے ہو پیسے ہو کے وہ تو بات میں نے یہاں نہیں چھیڑنی ہے میں نے یہاں پہ چھیڑنی ہے بات کون سی والی کی کون کون سی فیلڈ میں ہم جا سکتے ہیں ایز انجینئرز پرائیویٹ سیکٹر میں تو دوستو ڈیزائنر ایک فیلڈ ہے جس میں آپ ڈیزائنر بن سکتے ہیں ڈیزائن انجینئر بن سکتے ہیں جو سٹرکچرز کو ڈیزائن کرتے ہیں اس فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں بہت اچھی فیلڈ ہے بہت اچھا فیوچر ہے اس فیلڈ کا اور اس فیلڈ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اوفیشل ورک ہی زیادہ کرنا ہے آپ کو صرف کمپیوٹرز پر ڈیزائنز تیار کر لیں ہیں تو یہ ایک برانچ ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو سائٹ کی جو برانچز ہے اس میں بھی بہت ساری برانچز ہے جو کس بہت سارے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہے ایک ہو گیا سائٹ انجینئر جو آپ سب کو پتا ہے جو سائٹ کا سپر ویجن بھی کرتا ہے اور سائٹ کا پورا دھیان بھی رکھتا ہے اور سائٹ کے اوپر جو بھی چیزیں چاہے یہ ہوتی ہے ان کے اوپر بھی ان کو بھی وہ ہینڈل کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے کولیٹی کنٹرول انجینئر جو کی کولیٹی کو کنٹرول کرتا ہے سائٹ کے اوپر اور کولیٹی ایشورنس انجینئر یہ دو ڈیفرینڈ بھی ہو سکتے ہیں یا ایک ہی انجینئر دونوں کام بھی کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی واشٹ دپارٹمنٹ ہے سیویل کی لائن میں قولیٹی ایشورنس اینڈ کولیٹی کنٹرول انجینئر تو اس میں آپ جا سکتے ہیں اس میں بھی سائٹ کا کام تو ہے بڑھ تھوڑا بہت آپ کا اوفیشل کام بھی ہوتا ہے ایس کمپیرڈ تو سیویل سائٹ انجینئر کے سائٹ انجینئر کے پاس بہت زیادہ سائٹ کا کام ہوتا ہے آفیس کا بہت کم ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس آفیس کا بھی زیادہ ہوتا ہے اور سائٹ کا بھی نارمل ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے کونٹیٹی سرویئر ان کا کام کیا ہوتا ہے کونٹیٹیز کونٹیفائی کرنی کتنی کونٹیٹیز سٹیل کی کونکریٹ کی ہر ایک چیز کی بیو کیوز پریپیئر کرنے یہ سب کچھ کام ہوتا ہے کونٹیٹی سرویئر کا تو اس فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں بہت ہی وارسٹ فیلڈ ہے بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور آفس میں ہی کام ہوتا ہے اور بہت اچھی اس برانچ میں آپ کو آگے یہ ہے گروت ہے تو اس کے بعد ایک اور انجینئر ہوتا ہے دوستو پلاننگ انجینئر انڈیا میں اتنا زیادہ پلاننگ پہ ابھی فوکس نہیں ہے پر گلف کنٹریز میں پلاننگ انجینئرنگ میں بہت زیادہ فوکس ہے اور پلاننگ انجینئر کی سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ ہائر مینجمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ اس کی میکسیمم کام اس کا آفس میں ہی ہے اور وہ پلان کرتا ہے اور جو بھی آپ کے سائٹ ایکزیکیوشن ٹیم ہے ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے ان کی اپروچز کو دیکھتا ہے وہ کس کام کو کس حساب سے فالو کر رہے ہیں اس کی ورکشیٹ وغیرہ سب کچھ بناتا ہے تو بہت ہی اچھی یہ بھی برانچ ہے اس کو بھی آپ چود کر سکتے ہو موسٹلی یہ فریشر انجینئر کے لیے ہے یہ ویڈیو کیونکہ فریشر کو زیادہ تر پتہ نہیں ہوتی چیزیں کہ کہاں کہاں پہ ہم جا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ایسٹیمیشن انجینئر ہوتے ہیں ایسٹیمیٹرز جو ایسٹیمیٹس پروجیکٹ ملنے سے پہلے کمپنی کو کوئی پروجیکٹ ملنے والا ہوتا ہے اس کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس میں کتنا خرچہ آئے گا کتنا ہم کو بجھ سکتا ہے کس بجٹ میں ہم کو وہ مل رہا ہے اس پہ ایک انجینئرز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایسٹیمیشن انجینئرز یہ بھی ایک بہت بڑی برانچ ہے ان کا بھی بہت زیادہ جو ان کی کنیکشنز ہوتی ہے ہائیر مینیجمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد دوستو پرکروٹمنٹ انجینئر ہوتا ہے پرکروٹمنٹ انجینئر کا کام ہوتا ہے وہ جو بھی سائٹ کی میٹیریل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو وہ ہینڈل کرتا ہے سائٹ انجینئرز اپنی ریکوائرمنٹس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ چیز ہم کو کس ٹائم پہ سائٹ پہ چاہیے یہ چیز ہم کو کب سائٹ پہ چاہیے اور کب اس بیلڈنگ کا یہ والا میٹیریل یہاں پہنچنا چاہیے جب ہمیں وہ چاہیے وہ سب کچھ وہ ہینڈل کرتے ہیں اور وہی پھر آگے مارکٹ میں جو ہے مارکٹ میں مارکٹ میں اپنی کوٹیشنز ریز کر کے اپنے میٹیریلز کو بھائی کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں پرچیز آرڈرز بناتے ہیں یہ سب کچھ وہ ہینڈل کرتے ہیں کچھ میٹیریلز آپ کو اس کنٹری میں نہیں مل کے دوسری کنٹری سے آرڈر کرنے پڑتے ہیں وہ بھی وہی ہینڈل کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور برانچ ہوتی ہے دوستو جو آپ کو میں نے بولا تھا کانٹریکٹنگ اینڈنڈرنگ انجینئر وہ بھی ایک بہت ہی واسٹ برانچ ہے جو کہ کانٹریکٹرز اور ٹینڈرز کو ہینڈل کرتے ہیں کانٹریکٹس اور ٹینڈرز کو ہینڈل کرتے ہیں کانٹریکٹ لینے میں مدد کرتے ہیں کمپنی کو اس طرح کی ایک برانچ ہے اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک اور برانچ ہوتی ہے جو میں ابھی بھول رہا ہوں جو ہے میٹیریل انجینئر اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اسٹیمیٹر کے ساتھ میٹیریل والے جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے approvals کا وہ ہر ایک material کا approval لیتے ہیں دیکھئے آپ کا آپ کا جو میں نے بولا انجینئر پرکلوٹمنٹ انجینئر materials order وغیرہ کرتا ہے اور جو یہ material انجینئرز ہوتے ہیں یہ ان ordered materials کو approvals لیتے ہیں third party سے اور clients سے consultants سے کہ یہ material ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس کا جو بھی اس کا material کا جو ہمارے پاس design کے حساب سے یا contract consultant کے حساب سے requirements ہوتی ہیں کیا وہ ان requirements کو fulfill کر رہا ہے وہ material وہ چیزیں یہ دیکھتے ہیں اور ان materials کے وہ ان سے approvals لیتے ہیں تاکہ وہ site پہ آگے use ہو سکتے ہیں ایک بہت بڑا procedure ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہوگا کہ ایسے ہی ہے کہ مطلب یہاں سے ہم نے concrete لائے اٹھایا اور ڈال دیا ختم کہانی سینڈ آئی اٹھائی ڈال دی ختم کہانی نہیں ہر ایک چیز کا approval بنتا ہے ایک اس کا test ہوتا ہے پھر third party اس کو approve کرے تو تب ہی وہ آپ کی site پہ use ہو سکتا ہے ایسا سب کچھ ہوتا ہے دوستو تو آج کل آپ environment and safety engineer بھی بن سکتے ہیں جس میں آپ کو نبوش ڈیپلوما وغیرہ کرنا پڑے گا جو کہ civil engineers کے لیے ایک اچھی چیز وہ بھی ہے آپ safety engineer بن سکتے ہیں site پہ جو بھی safety کا control ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس میں safety manager بھی ہوتے اور safety coordinators بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی برانچ ہے جو کہ civil engineers اس میں approach کر سکتے ہیں ایک diploma کرنا پڑتا ہے اس کے لیے extra اپنی engineering سے جو میں نے آپ کو کہا اپنی skills enhance کرنے میں یہ آئے گا تو ایک اور ہے surveyor جو آپ کو پتا ہے اگر آپ diploma ہے یا اگر آپ engineering degree والے بھی ہے آپ surveyor میں جا سکتے ہیں جو engineers ہوتے ہیں ڈگری والے ان کی جلدی جلدی growth ہو جاتی ہے وہ cheap surveyor بن جاتے ہیں یا head surveyor بنتے ہیں کیونکہ ایک project جو ہوتا ہے دوستو اس پہ بہت سارے surveyor کی ضرورت ہوتی ہے بڑے project پہ تو ان کا ایک head ہوتا ہے اس کو cheap surveyor یا head surveyor کہتے ہیں تو وہ ایک اگر آپ bachelor's degree والے اور آپ کے پاس experience ہوڑا ہے وہ بن جاتے ہیں اور اس field میں بھی آپ کے اچھی خاصی growth ہے کیونکہ surveyor کا ایک الگ department ہوتا ہے بڑے projects میں تو اس میں آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا designer میں آپ interior designer بھی بن سکتے ہیں interior designers جو ہے ان کی ایک بہت بڑی آج کل demand ہے تو اس میں اس field میں بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ اس میں interested ہے بہت سارے software's کی knowledge آپ کو لینی پڑے گی تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور field میں جہاں آپ آج کل civil engineer جا سکتے ہیں وہ ہے جی بھول رہا ہوں میں بی آئی ایم بی آئی ایم ایک بہت بڑی branch آج کل بنی ہوئی ہے جس میں بہت زیادہ jobs مل رہی ہے یہ بھی سیم سیم آپ کا interior designer کی طرح ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت extra works ہوتے ہیں اور سیم ان کو software's کی بہت زیادہ knowledge ہونی چاہیے تو اس میں بھی آپ دوستو جا سکتے ہیں تو یہاں پہ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں پوری یہ branches بتا دوں تاکہ آپ اسی طرح سے اپنا approach رکھیں اور اسی حساب سے اپنے لیے ایک job suitable دیکھیں کس میں آپ fit ہو رہے ہیں اس کے لیے اپنی skills enhance کریں اور اس کے لیے پھر apply کرنا شروع کریں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف یہ بولو مجھے site چاہیے site چاہیے site چاہیے ایسے نہیں ہوتا site ایک site کو چلانے کے لیے صرف site engineer کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیشے ایک بہت ہی man force of engineers لگتی ہے جو کی پیشے کام کرتی ہے تب جا کے site کھڑی ہوتی ہے اور پھر جا کے site engineer اس work کو وہاں پہ execute کرتے ہیں تو دوستو یہ بات آپ کو ہمیشہ دیان میں رکھنی پڑے گی ہوتا ہے جس کا نام یہ ہے تو مطلب یہ سب انجینئرنگ میں ہماری branches ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو decide کرنا پڑے گا کہ آپ کس برانچ میں ان میں سے جانا چاہتے ہیں کس برانچ کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہے کس برانچ میں آپ جانا چاہتے ہیں اسی حساب سے اپنی skill set کو enhance کرنا ہے اگر آپ نے بیچلرز ڈگری کی ہے یا ڈپلومہ کیا ہے وہاں تک کی skills تو ہو گئی ہے اب آپ کو یہ decide کرنا کس برانچ میں میں جاؤں اس برانچ کی skills الگ سے enhance کرنی ہے اپنی تاکہ آپ اس برانچ میں اچھی طرح جا سکے اور اس برانچ کے لیے ایک suitable engineer بن سکے تو یہی آج کی ویڈیو تھی دوستو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا میں کہ civil کے اندر صرف site انجینئر نہیں ہے بہت ساری اور برانچے ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں جن کے لیے آپ اپنی skills کو develop کر سکتے تاکہ ان برانچے میں آپ کو jobs مل سکے job opportunities مل سکے اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو آپ like کریں گے کمنٹ کریں گے اور چینل کو subscribe کریں گے آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہے اگر آپ کو کچھ اور confusion ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں ان کو بھی ہم یہاں clear کریں گے اگلی ویڈیو میں تو دوستو میں نے سوچا ہے کہ میں ایک q&a ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کے questions کے answers میں کروں گا آپ اس میں کچھ بھی question کر سکتے ہیں بھلے ہی وہ civil سے related نہیں ہو میرے سے personally related ہو میری personal life سے ہو کسی بھی بارے میں آپ یہاں پہ question کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے کمنٹ section میں ان ان سارے questions کو آپ کے نام کے ساتھ میں answer کروں گا اگلی ویڈیو میں جو ہوگی ہمارے special q&a ویڈیو جو کی 160k subscribers ہونے کی خوشی میں ویڈیو بن رہی ہے تو آپ یہاں پہ کمنٹ section میں کچھ بھی آپ کو پوچھنا پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس question کا reply کروں گا میں آپ کو judge نہیں کروں گا تو دوستو ایک اور channel میرا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ vlogging channel ہے اس کا description میں link رہے گا اس کو بھی آپ subscribe کر سکتے ہیں میرا instagram کا link description میں رہے گا اس پہ بھی آپ مجھے follow کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو thank you for watching the video